اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا خیال ہے جی امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر کریس ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئی انفرمیٹڈوی کے ساتھ آپ کی حدمت ناظر ہوں یو ائی ویزٹ ویزا کے حوالے سے دبائی ویزٹ ویزا کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آگئی ہے اور اس اپ ڈیٹ کو لے کے بہت سے دوست بہت پریشان ہیں سپیشل انڈیل لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے ناموں میں یہ بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے سنگل نام انٹری جو مسئلہ آ رہا ہے ائرپورٹ کے اوپر دوائی کے اندر یہ بہت سے انڈیل لوگ کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں اور کچھ ابھی پاکستانیوں کے لیے بھی جو ہے یہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں اب یہ مسئلہ ہے کیا بہت سے لوگ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے بہت سے لوگ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی گھٹا گری میں آتے ہیں یا نہیں اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیا سین کیا ہے سین اس طرح سے ہے کہ یو اے گورنمنٹ ہے اب یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سنگل نیم آپ کا لکھا ہوا ہے سنگل نیم اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے تو آپ یو اے میں انٹری نہیں کر سکتے کس طرح سے آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ان سے ریکوست ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں وڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اب یہ کس طرح سے جو ہے یہ نیا ایک چیز جو ہے وہ یو اے نے جو اٹ انٹریڈیوز جو ہے وہ کروا دیئے یو اے نے یہ کہا ہے کہ یہ جی ہمارے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کے لیے ہمارے پاس یہ ہونا ضروری ہے کہ سنگل نیم والے بندے کو ہم جو ہے وہ انٹری یو اے کے اندر نہیں کرنے دیں گے یہ ان لوگ کے اوپر یہ رول جو ہے وہ لاؤگو ہوتا ہے جو لوگ یو اے میں ویزا پہ آتے ہیں شورٹ ویزا پہ آتے ہیں جو ان لوگ پہ نہیں آتا جو لوگ کیا ہے کہ جو یو اے میں ریزڈنس کارٹ ہولڈر ہیں مطلب یو اے جن کے پاس ورگ ویزا ہے ان پہ نہیں ہیں جو لوگ نئے ویزا پہ آتے ہیں یا جو لوگ نیا ویزا وہاں پہ لگوانے جا رہے ہیں یا جو لوگ وزر ویزا پہ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اب سین کچھ اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے کہ میرا نام کامران صدیق جنجو ہے لیکن میرے پاس بورڈ کے اوپر جو ہے وہ میرے فسٹ نیم جو ہے وہ خالی کامران لکھا ہوا ہے اور سیکنڈ کوئی نام نہیں لکھا ہوا تو میں کیا کہ میں یو اے میں انٹری نہیں کر سکتا اس صورت میں یو اے میں انٹری نہیں کر سکتا لیکن اگر میرا فسٹ نیم کامران لکھا ہوا ہے اور آگے صدیق لکھا ہوا ہے تو میں کیا کہ یو اے میں انٹری جو ہے وہ کر سکتا ہوں مطلب کہ میرا سنگل نیم اگر ہوگا سر نیم جو ہے وہ نیچے نہیں ہوگا تو میں انٹری نہیں کر سکتا آپ کا اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کا جو فسٹ نیم ہے اس کا پورا لکھا ہونا چاہیے اور جو second name ہے وہ بھی آپ کا ساتھ مطلب آپ کا جتنا پورا نام ہے میں نے اپنے نام کی مثال بھی آپ کو دیئے کہ جیسے میرا نام کامران صدیق جنجو ہے اور passport کے اوپر بھی ایسی لکھا ہوئے مطلب اس طرح سے کہ اگر میرا جیسے کہ نام کامران صدیق جنجو ہے تو میرا سب سے اوپر کیا آئے گا کہ جنجو آئے گا اور نیچے لکھا ہوگا کامران صدیق اس طرح سے اگر آپ کا بھی نام لکھا ہوگا تو آپ یوں اے میں انٹری کر سکتے fulfilled اگر آپ کا سنگل نیم لکھا ہوگا آپ کا چاہے نام کوئی بھی ہے غرف ہے عجے ہے ملوترا ہے کوئی بھی ہے کسی بھی طرح کا آپ کا نام ہے یا پھر آپ پاکستانی ہے تو آپ کا مح 동안ی ہے محمد ہے یا پھر آپ مطلب اس طرح سے آپ کا کوئی بھی سنگل نیم ہوگا تو آپ کیا ہے کہ یوں اے میں انٹری نہیں کر سکتے یوں اے نے اب یہ کٹیگوری کا لکھا ہے کہ سنگل نیم والے بندے کو ہم انٹری نہیں کر دیں دیں گے دونوں طرح سے آپ کا نام جو ہے وہ پورا لکھا ہونا چاہیے اگر آپ کا نام میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دیا دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا نام جو ہے وہ محمد علی ہے تو آپ کا کیا ہوگا کہ اوپر بھی محمد علی لکھا ہو اور نیچے بھی جو اس کا ہے وہ مطلب اس کا لکھا ہونا ضروری ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ نام کا مسئلہ بن رہا ہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کہ جی پاسپورٹ کے اوپر آپ کا سنگل نام تو نہیں لکھا ہوا اگر آپ کا سنگل نام لکھا ہوگا تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا اس لیے آپ جو ہے وہ سنگل نام کا اپنے پاسپورٹ کو چیک کر کے جو ہے وہ ویزا یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ویزا تو اپلائے ہوگی ہے تو وہ آگئے ویزا اپلائے کرنے کے بعد بھی کچھ انڈیل لوگ ہیں جو جب وہاں پہ ان کو روک لیا گیا لیکن اب کچھ دن سے جو ہے وہ اس کو تھوڑا ریلیو کیا گیا لیکن آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ پھر زیادہ اس کو کیا جائے گا اس لیے آپ اس چیز کو جو ہے وہ احتیاط کریں آپ اس چیز کو دیکھ کے جو ہے وہ یو اے کا ویزا آپ لیں اور وہاں پہ ٹریول کر کے جائیں سپیشلی جو انڈیل لوگ ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ یو اے کا ویزا ویزا پہ ٹرائی کریں جانے سے پہلے آپ ری کنفرم بار بار کریں آپ اپنی ائر لائن سے ری کنفرم کریں انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کس ائر لائن پہ جائیں تو فلائے دبائی پہ جائیں پاکستان کی انڈیا کے لئے دونوں تو وہ اچھا ہے فلائے دبائی کے علاوہ انڈیا ائر لائن پہ جائیں تو وہ اچھا ہے اور پاکستانی جو ہے وہ پی آئی اے پہ جائیں ائر بلو پہ جائیں تو اچھا ہے اس پہ آپ کو ٹرائبلنگ کا مسئلہ نہیں بنے گا اور جانے سے پہلے جو ہے پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ کنفرم اپنا کر کے تو جائیں اپنا سار نیم جو ہے تینکیو سوما جی اللہ حافظ